بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حارون رشید ہوں تحریک انصاف پہ نئی الغار کا آغاز ہونے والا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنی جوابی حکمت عملی تیار کر لی ہے لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جو برسوں جاری رہے گا نائب کے قوانین میں ترابیم کی گئی ہیں اور اب نائب کو اختیار دیا گیا ہے چیئرمین کو کہ وہ چودہ دن کی وجہ زیادہ دن کے لیے ریمانڈ لے سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ریمانڈ کس لیے لیے گیا ہے یہ فیصلہ کس لیے ترابیم کس لیے کی گئی ہے لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے ہمارا آج کا موضوع قرآن پاک کے توہین کا واقعہ ہے مجھے بہت صدمہ ہوا جب میں نے ایک چینل پر ایک اخبار نویس کو یہ کہتے سنا کہ یہ چند ذہنی مریض ہیں جو اس طرح کے واقعات کے مرتقب ہوتے ہیں معاملہ اس کے بالکل برقس ہے قوموں کی عادات صدیوں میں بنتی ہیں اور آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی یہ ضرور ہے کہ مغرب میں سب کے سب لوگ متصب نہیں ہیں نیوزی لینڈ میں جب یہ واقعہ دو تین برس پہلے ہوا تو وزیراعظم خاتون وزیراعظم نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا کہ پورے عالم اسلام نے جس کی ستائش کی اور جسے مسیحی دنیا میں بھی مغرب میں بھی جسے سرہا گیا سترہ سو اچھتیس میں والٹیئر نے مشہور فلسفر والٹیئر نے ایک ڈراما رکھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بات جملے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیکن جلد ہی اپنی غلطی کو اس نے اطراف کر لیا اور آپ کی عظمت کا اطراف کیا ایک بار نہیں کئی بار جرمن فلسفر گویٹے انہی سے متصر تھا جس کی اقبال تحسین کرتے ہیں صرف ایک صدی پہلے تک سلاہ الدین ایوبی کو مغربی لیٹریچر میں ایک صفاق قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا تھا لیکن رفتہ رفتہ بتدریج مغرب نے اس کا ادراک کیا کہ سلاہ الدین غیر معمولی اخلاقی شخصیت کا لیڈر تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دس برس کے بعد کوئی ایک فلم بنتی ہے مغرب میں یا کوئی کتاب لکھی جاتی ہے یا ٹی وی سیریل بنتی ہے جس میں سلاہ الدین کی شخصیت کے ان پہلوں کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں کم ہے مثلا مشہور مورخ والٹر ہیرل ڈیم ساری ہیرل ڈیم نے سلاہ الدین کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے نٹے کنگ ہی وز ای سینٹ اس نے لکھا ہے کہ جب سلیبیوں نے یوروشلم کو فضا کیا تو ان کے گھوڑوں کے ٹکھنے لہو میں ڈوب گئے تھے لیکن جب سلاہ الدین نے یوروشلم کو آزاد کرایا تو اس نے پوری آبادی کو بہت معمولی جرمانے کے شہر سے جانے کی اجازت دی اور شہر کا لات پادری اس کے سامنے گدے پر سونا لات کر لے گیا اور کسی نے اسے روکا ٹوکا نہیں سلاہ الدین گھوڑے پر سوار لوگوں کو مسیح آبادی کے لوگوں کو ملک سے جاتے ہوئے شہر سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اسے رونے کی آواز سنائی دی اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اسے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دس دینار بھی ادا نہیں کر سکتے چنانچہ ان میں سے بعض کا جذیہ کہنا چاہیے اس نے خود اپنی جیب سے ادا کیا جب اس نے ایسا کیا تو مسلمان عمرہ نے اس کی تقلید کی اور وہ سب لوگ بھی اپنے امن و امان کے ساتھ چلے گئے سلمان مگنی فیشنٹ کے زمانے سے مغرب میں سلیبی جنگوں کے دور ہی سے اور پھر سلمان مگنی فیشنٹ نے مغرب کے ایک بڑے علاقے کو فتح کر لیا تھا مغرب میں اسلام کے خلاف بغضانات پایا جاتا ہے نائن الیون کے واقعات نے اسے گہرک کر دیا یہ سب سوچے سمجھے منصوبے ہوتے ہیں اس ایک سادہ سی بات پر غور نہیں کیا گیا کہ ایک عدالت نے اس کی اجازت دی اس وقت اجازت دی جب اقوام متحدہ اس پر قرارداد منظور کر چکے جس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے غالباً عالم اسلام میں وہ واحد لیڈر ہیں اگرچو ردوان نے بھی بہت سخت موقف اختیار کیا اور مغرب کا توجہ دلانے کی کوشش کی مگر جتنی اچھی طرح سے مقدمہ عمران خان نے پیش کیا کسی اور نے نہیں پیش کیا سیاسی لیڈروں میں سے اگرچہ پوپ نے اس کی مضمت کیا یورپی یونین نے اس کی مضمت کیا لیکن آسانی سے یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے یہودیوں نے اس کے لیے اشروں تک کوشش کی ہے چنانچہ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنا ایک جرم ہے اور یہی مثال عمران خان نے دی کہ اگر ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی تو آپ قرآن کریم کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتقاب کیسے کر سکتے ہیں سویڈن میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے دائیں بازو کے ایک مشہور سیاستدان نے ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم جلانے کی جسارت کی تھی اور اس کو ملود رکھئے کہ یہ جو تعدہ واقعہ ہوا ہے یہ عید الزہا کے دن ہوا ہے عید الزہا کے دن ہی کیوں ہوا صدام حسین کو بھی عید الزہا کے دن پھانسی دی گئی تھی اور ساری دنیا میں یعنی یہ منظر بڑے چینلز پہ دکھایا گیا تھا یہ ذہنی عذیت دینے کا فیصلہ ہے اور جو لوگ بغضانات کا شکار ہوتے ہیں وہ اسی طرح سوچتے ہیں پاکستان کے ایک نیم قبائلی ظلے میں رمضان اور مبارک میں قتل کے واقعات بڑھ جاتے ہیں اس کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے حریب سے عید کی مسرح چھین لی جائے ہوای سی کی ایک میٹنگ میں سیکرٹی جنرل حسین ابراہیم نے کہا تھا کہ جب تک عالم اسلام ایک تحریک کی طرح سے بھرپا نہیں کرے گا اس وقت تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا عالم اسلام میں جو ردعمل آیا ہے بالعموم وہ کمزور ردعمل ہے اردوان نے اگرچہ سختی سے مضمت کی ہے اور ترکیہ نے سویڈن کے وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت منسوق کر دی ہے مراکش اور اردن نے اپنے سفیر واپس بلالیا ہے لیکن باقی عالم اسلام تاریخ کے چو راہے پر سویا پڑا ہے پچھلی صدی تک صلاح الدین کو ایک قاتل کے طور پر جیسے میں نے ارسکیا پیش کیا جاتا رہا ہے لیکن جب کوئی علمی تحریک اٹھتی ہے اور دنیا کو اس سے اپنا یعنی اس کا احساس اور شعور پیدا ہو جاتا ہے تو صورتحال بدل جاتی ہے یہ ذمہ داری صرف حکومتوں کی نہیں ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں اگرچہ حکومتوں کی ذمہ داری ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے یہ اوائیسی کی ذمہ داری ہے اس پہ بقاعدہ ہے کہ اجلاس بلانا چاہیے اور پاکستان کو اس کی تحریک کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ ملائشیا اور ترکی فورا نہیں اور اردن اور ظاہر ہے مراکش بھی اس میں فورا نہیں شریک ہو جائیں گے اس معاملے کو اتنے سادہ طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ امام مالک نے کہا تھا مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تحفظ کرنا چاہیے ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو انہوں نے فرمایا پھر امت کو مر جانا چاہیے قرآن کریم کی توہین اور جناب رسالت ماب کی توہین ایسی چیز نہیں ہے جسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا جائے یہ ہماری بے بسی کی مذہر بھی ہے اور غلامی کی نفسیات کی بھی پاکستان میں افسوس کے اس پہ ظاہر ہونے والا رد عمل بہت کمزور ہے لوگ اسے بھولنا چاہتے ہیں یہ اسکیپیزم کا اٹیچیوڈ ہے فرار کا راستہ ہے طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے اگر لوگ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے اور مغرب کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آخری پیغمبر کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں کتنا درد اور کیسی محبت ہے تو یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور یہ اسی اسلامی فوبیا کے ایک حصہ ہے جس کے خلاف اقوام ادہدہ نے قرارداد منظور کی تھی لیکن افسوس کے مسلمان اپنی داخلی کشم کشمیں الجے ہوئے ہیں جیسے پاکستان میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے کے لیے تیار ہیں مگر اس پہ کسی سیاسی لیڈر نے سوائے امران خان کے کوئی بھرپور ادمر نہیں دیا ہے اور صرف اشکشوئی کی کوشش کی ہے یہودیوں کے پاس کوئی اقتدار تو نہیں تھا اس وقت جب انہوں نے ہولوکاست کے خلاف تحریک شروع کی لیکن اس کی انجمن بروے کار آئیں ان کے دانشور بروے کار آئے اشروں تک انہوں نے اس کے لیے طبیل جد و جہد کی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مغرب میں آپ ہولوکاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے یہی طرز عمل ہمیں اختیار کرنا ہوگا اور اس کے لیے بڑی بھرپور جد و جہد کرنی ہوگی معاملے کا تعلق طاقت سے ہے اصول سے بھی ہے معاملے کا تعلق طاقت سے ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو زیچ نہیں کر سکتا اور عذیت نہیں دے سکتا سپین میں ایک پوری تحریک اٹھی تھی جو اشنوں تک جاری رہی تو ہی نے رسالت کی لیکن سپین میں اس وقت مسلم اقتدار مستحکم تھا چنانچہ اور یہ چرچ کے ہی ماں پر کی گئی تھی چنانچہ جو لوگ گرفتار کیے جاتے انہیں جیلوں میں رکھا جاتا انہیں سمجھایا جاتا اور اکثر لوگ اپنی غلطی کا ادراب کر لیتے تو انہیں معاف کر دیا جاتا جو نہ کرتے انہیں بھی معمولی سزائیں دی جاتی بہت سخت سزائیں نہیں دی جاتی تھی اس لیے کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا دنیا میں تین بڑی سلطنتیں تھی اس کے بعد بھی آنے والی صدیوں میں بھی دنیا میں تین بڑی سلطنتیں تھی وہاں مسلمان دی مگنیفیشن تھا ایران میں اسمائل سفوی تھا اور ورہ صغیر میں اکبر آزم حکمران تھا تو ظاہر ہے کسی کو یہ حمد نہیں پڑتی تھی اور فرانس میں ایک عادت واقعہ ہوا تھا تو ترکی نے اس پر شدید رد عمل کا اظہر کیا تھا اور فرانسیسیوں کو اپنا اقدام باپس لینا پڑا تھا اس پر عالم اسلام میں ایک پوری تحریک اٹھانی پڑے گی وہ آئی سی کو بروے کار آنا پڑے گا اور وہ آئی سی ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے اس کو آسانی سے ایک نیم جان گھوڑے کی طرح ہے اس پر چابک برسائے جائیں گے اور تحریک اٹھائی جائے گی تو تب ہی وہ بروے کار آئے گی اور یہ اس طرح ایک دن دو دن تین دن چیخنا چلانا اور اس کے بعد خاموش ہو جانا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا میں ایک بار پھر کوئلو پائلو کا کول دہراتا ہوں کہ دنیا میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی سبق ہوتے ہیں اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ کسی واقعہ سے سبق نہیں سیکھتا تو قدرت اسے دہراتی رہتی ہے یہ قرآن کریم کی توہین کے واقعات پروردگار کی طرف سے ہمیں یاد دلاتے ہیں جناب رسالت ماب اور قرآن کریم کی توہین کے واقعات پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اگر اسی طرح سوئے پڑے رہو گے تو اسی طرح تمہاری توہین کی جاتی رہے گی تمہارے دلیل القدر پہ امبر کی توہین کی جائے گی میری کتاب کی توہین کی جائے گی ایک بار پھر میں دہراتا ہوں ہم تاریخ کے چوراہے پر سوئے ہوئی قوم ہیں سوئی ہوئی امت ہیں اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور اگر ہم بیدار ہو جائیں گے تو مغرب میں کوئی پیدر پہ واقعات تو کیا کوئی ایک شخص بھی اس کی جسارت نہیں کر سکے گا